حضرت سلسید سلمان ندوی صاحب سے کون واقف نہیں ہے ایک علمی شخصیت ہیں اور مولانا علی میاں ندوی صاحب کے نواسے ہیں انہوں نے جو علم اٹھایا ہے خارجیت اور نازبیت کے ساتھ اور جو ان کا موقف ہے وہی ہمارا ہے ہمیں اتنا سا کہنا ہے کہ ہم اہلِ بیعت کی وقیل ہیں اور علمدللہ ہم دونوں سعادات ہیں یہ ہمارے نصف کا تقاضہ ہے کہ ہم وقیلِ اہلِ بیعت رہیں اور صرف نصف کہنا ہی یہ اسلام کا بھی تقاضہ ہے اور ہماری روح کا بھی تقاضہ ہے سید سلمان ندوی صاحب نے جو لڑائی لڑی ہے اور ان پر جو فتوے لگائے گئے ہیں ہم ان فتوے کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور ہماری اور تمام اہلِ طریقت کی اور برے سغیر کی تمام درگاؤں اور خانگاؤں کی حمایت آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ آپ نے اہلِ بیعت کا علم بلند کیا ہے اور خارجیت اور نازبیت کی جڑے کٹنے کا کام کیا ہے میں عرص کرنا چاہتا ہوں کہ آلی جناب سید سلمان ندوی صاحب نے جو خارجیت اور نازبیت کا قلعہ کما کرنے کے لیے آواز بلند کی ہے مسلسل پچھلے چار سال سے آپ کے جو ویڈیو بیانیات جاری ہو رہے ہیں اس سے ایک ہنگامہ ایک پیٹ میں مروڑ پیدا کر دینے والا جو ہے ماحول پیدا ہو گیا ہے نازبیت کے اندر اور یہ نازبیوں کو میرا پیغام ہے کہ یہ نہ دیکھیں گی بولنے والا کون ہے آج یہ بیان سید سلمان ندوی صاحب کی زبان سے جاری ہو رہا ہے کل کوئی اور بھی اہل بیت کی حمایت میں کھڑا ہوگا اور نازبیت کو کچلنے کی کوشش کرے گا تو بھی ہماری ہم خانکاہ والوں کی حمایت ان کے ساتھ رہے گی آج ہماری حمایت پوری طریقے سے قبلہ سید سلمان ندوی صاحب کے ساتھ ہے لہٰذا نازبیت اپنے کانوں کو کھول کے یہ بات سن لیں ہم ان کی آواز کو دبنے نہیں دیں گے ہم ذرہ برابر دبنے نہیں دیں گے اور اہل بیت کے حمایت میں اٹھنے والی آواز کو ہم ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے ہشانہ بہشانہ کھڑے رہیں گے اور نازبیت کا فن ہم کچل کے رہیں گے انشاءاللہ لہذا ہم آگے جتنی بھی باتیں جو ہم سے ہو سکے گا بن پڑے گا زبان سے قلم سے ہر طرح سے حمایت ہماری قبلہ سید سلمان ندوی صاحب کے ساتھ ہے اور آگے بھی ہم اس طرح کے حمایت پہنچاتے رہیں گے السلام علیکم ہم سید سلمان ندوی صاحب جناب قبلہ محترم معزز ہمارے مہمان ہیں اور ہم ان کے ساتھ حماتن ہیں اور جو انہوں نے تحریک روا کی ہے ناصبیت و خارجیت کے قلع کمام ہیں ہم اس کی دادے ستائش ان کو پیش کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے تحریک روا کی ہے یہ کوئی تحریک صدی کی یا اس سے پہلی صدی کی نہیں ہے یہ خود مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے روا کی تھی اور آپ اسی سنت پر چلتے ہوئے ایک باغی گروہ کے خلاف اس کی نقاب کشائی عوام کے سامنے اور بالخصوص عوام اہل سنت اور بالخصوص ان میں بھی وہ لوگ جو سنیت کے ٹھیکے دار ہیں اور سنت کے ٹھیکے دار ہیں ان کے سامنے پیش کی ہے ہاں بات یہ ہے کہ جب اس زمانے کے لوگوں کے پیٹ میں مرود اٹھی تھی تو انہوں نے تلواریں نکال لی تھی تو اس زمانے کے مولبی ملہ اور علماء کے پیٹ میں مرود اٹھی انہوں نے قلم نکال لی ہیں کوئی فرق نہیں ہے اس زمانے کے ناسبیوں اور باغیوں میں اور اس زمانے کے ان فتوہ زد اور فتوہ باز بلاؤں ہم مولانا ملبی صاحب کی نادر ستائج پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ ہرے ہوئے ہیں مہرحال جہاں تک میرا تعلق ہے میرا تو نسبی اور نسبتی اور روحانی تعلق حضرت خاجہ سید بنیدین چشتی حسینی رحمت اللہ علیہ سے ہے حضرت نظام الدین اولیاء سے ہے حضرت خاجہ بختیار کاکی سے ہے اور اس ملک میں جتنے بھی صوفیاء اکرام رہے ہیں خاص طور پر اہل بیت میں سے جن کا تعلق ہے اور جنہوں نے ہمیشہ ان کی نصرت اور حمایت کی ہے اور آج یہ وراست اور یہ دولت حضرت سرور چشتی صاحب ادامت برکاتہوں کو ملی ہے اللہ کی طرف سے یہ دولت ملی ہے اور ہمارے بھائی عزیز کامران بھائی کو یہ دولت ملی ہے چشتیت کی دولت بھی ہے یہ اور اہل بیت سے نسبت کی دولت بھی ہے یہ اور صحیح معنی میں سنت کے اعلان کی بھی یہ نعمت اور دولت ہے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن اور حدیث اور سنت اور صیرت کے صحیح معنی میں وارث وہی ہیں جو ان خاجگان کے وارث ہیں اور جو ان کی بات کو لوگوں تک منتقل کر رہے ہیں ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھ لیں میں بہت شکر گزار ہوں حضرت سرور چشتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ سے حضرت خاجہ کا کام لے اللہم آمین اور ایسے بھائی کامران اور ہمارے بھائی فیضان ہیں جی صحیح فیضان وارث ہیں ماشاءاللہ سب حضرات کا میں شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ ہم لوگ جن کا تعلق خانقہوں سے ہے درگاہوں سے ہے اور صحیح معنی میں سنت سے ہے اور نبی پاک علیہ السلام سے ہے اور آل بیس سے ہے اور جو صحابہ حضور پاک علیہ السلام کی زوان مبارک سے اصحاب مناقب اور فضائل تھے ان سے ہے تو ہم اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے اور آپ کی اس تائیس سے امید ہے کہ امت کا بڑا طبقہ انشاءاللہ اس حق کو پہچانے گا اللہم آمین میں آخر میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آج دیکھیں اتحاد ہماری ضرورت ہے اگر آپ اتحاد کو اہمیت نہیں دیں گے متحد نہیں ہوں گے ہم کبھی بھی سرفراز نہیں ہو سکتے اور اگر ہم ہمارے مسالکی اختلافات ہونے کے باوجود اگر ہم آج یہاں جمع ہیں تو سوچئے کس لیے جمع ہیں وہ اہلِ بیعت ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں لاکے جمع کر دیا ہے آج اہلِ بیعت ہی وہ پلیٹ فارم ہیں جس پر اتحاد ممکن ہے اور لہٰذا میں آخر میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو بیان دیا جا رہا ہے کہ یہ اہلِ سنت کا موقف نہیں ہے جو حضرت قبلہ سے یہ سلمان چشتی ندوی صاحب کا موقف ہے یہ اہلِ سنت کا موقف نہیں ہے تو امت کو یہ دھوکہ نہ دیں آپ دیوبن کہیں تو ہم دیوبن آئیں گے آپ ندوہ کہیں تو ہم ندوہ آئیں گے قرآن کی اور حدیث کی نصوص سے اس بات کو ثابت کریں گے کہ یہ اہلِ سنت کا یہی موقف ہے آپ جسے مذہبِ اہلِ سنت کہتے ہیں وہ علماء کی اپنی رائے ہے اور علماء کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور جن صاحبان کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے وہ دین میں حجت نہیں ہوتے ہیں لہٰذا آپ امت کو دھوکہ دینا بند کرئیے اور سامنے آگے سچ بات کہیے نہیں کہہ سکتے تو چکچاپ بیٹھ جائیے جہاں کہیں گے ہم آکے وہاں دندان چکن جواب سکتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم